موسیقی موسیقی ہی گائز دو سبسکرائب اور دوانٹ فگیٹ تو کلک جی پیل آئی موسیقی اب چینیوں کے لیے نام ہوا رکھنا آسان لاکھوں چینی بچوں کے نام رکھ کر لاکھوں ڈالر کمانے والی لڑکی برطانوی لڑکی نے چینی بچوں کے انگریزی نام رکھنے والی ویب سائٹ سے لاکھوں ڈالر کما لیے چین میں بچوں کے انگریزی نام رکھنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے اور والدین اس کے لیے پریشان رہتے ہیں لیکن ایک انیس سالہ لڑکی نے آن لائن سروس شروع کی جن میں چینی بچوں کے نام انگریزی میں رکھ سکتے ہیں اور والدین بھی ان ناموں سے خاصے مطمئن نظر آتے ہیں یہ ویب سائٹ 6 لاکھ ستتر ہزار نو سا بچوں کے نام رکھنے میں مدد کر چکی ہے اور اس کے عوض لاکھوں ڈالر کی رقم یہ لڑکی کما چکی ہے بیٹ جیسپ نے اس رقم سے بہترین کالج میں داخلہ لیا بسورت دیگر وہ شدید مالی تنگی سے دو چار تھی چین میں والدین بچوں کے چینی رام رکھنے کے بجائے اب وہ اپنے بچوں کا این مغربی یا انگریزی نام بھی رکھ رہے ہیں تاکہ انگریزی بولنے والے افراد ان ناموں سے معنوس ہو سکیں اسی ضرورت کے تحت بیٹ جیسپ نے سپیشل نام کے عنوان سے ایک ویب سائٹ بنائی جو معمولی رقم کے بدلے اچھے خواست والے نام چینی والدین کو بتاتی ہے تاہم یہ نام انگریزی میں ہوتے ہیں چینی والدین کا اسرار ہوتا ہے کہ بچوں کے نام ایسے ہوں جو لکھنے اور بولنے میں آسان ہوں شروع میں لوگوں نے اس میں دلچسپی نہیں لی لیکن بعد میں اس کی شہرت میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور اب یہ حال ہے کہ سارے تین برس میں ویب سائٹ نے سات لاکھ نام رکھنے میں معاونت کی ہے دوہزار پندرہ میں بی جیسپ اپنے والد کے ساتھ برطانیہ سے چین گئی تھی جہاں ان کو ایک چینی تاجر کی بیوی نے اپنی تین سالہ بچی کا انگریزی نام رکھنے میں ان سے مدد مانگی بی نے اس بچی کا نام الائزہ رکھا جو اس کے والدین کو بہت پسند آیا اس کے بعد بی جیسپ کو احساس ہوا کہ چین میں تمام والدین اپنے بچوں کے انگریزی نام رکھنا بھی چاہتے ہیں سب سے پہلے بی نے کچھ رقم ادھار لی اور پہلے چار ہزار انگریز لڑکے اور لڑکیوں کے نام کا ایک ڈیٹا بیس بنایا اور ہر نام سے وابستہ پانچ اہم خواس مثلا رحمدلی، ایمانداری، خوش اخلاقی وغیرہ بھی بیان کیے ناموں کے انتخاب میں یہ عمل سب سے زیادہ وقت طلب تھا ابتدا میں بی جیسپ نے اپنی خدمات مفت فراہم کی لیکن اس کے بعد ہر نام کے بدلے اسی امریکی سینٹ کی رقم رکھی